وقال المؤلف رحمه اللہ تعالی فی باب من سبت دہر فقد اذى اللہ وقول اللہ تعالی وقالوا ماہی الا حیاتنا الدنيا نموت ونحیا ومایوہلکنا اللہ الدہر باب من سبت دہر فقد اذى اللہ یہ باب ہے جو شخص زمانے کو گالی تھے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو ایضا پہنچائی یہ سارے اب رواب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں جن معصیتوں کا ذکر ان کا تعلق زبان سے انسان زبان سے سوچے سمجھے بغیر جملے ادا کرتا ہے اور بعض وقت جملے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اب ایسا جملہ ہم ادا کریں جو اللہ تعالی کے لیے باعث ایضا ہو جو اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائے یہ جملہ کتنا ہے بہتناک ہو اس لیے بہت سے جملے شرک کو چھوتے ہیں توحید کے منافع ہوتے ہیں جیدہ کلام اور قفض بھو انتہائی سوچ سمجھ کر کسی نے صحیح کہا کہ پہلے تولو پھر بولو تولے کیسے شریعت کے میزان میں کتاب و سنت ماں بخاری کا ایک باب صحیح بخاری میں باب العلم قفض القول والعمل ہر قول و عمل سے پہلے علم ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم کوئی قول زبان سے علم کے بغیر ادا نہ کرو اور کوئی عمل علم کے بغیر نہ کرو ہر قول علم کی اساس پر ہو ہم گاہے بگاہے زبان کی خطورت پر عرض کریں گے اب یہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو اضاف پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے زمانے سے کیا مراد ہے زمانے سے مراد دن ہیں راتیں ہیں یہ زمانہ ہے ہفتہ ہے مہینہ ہے سال ہے صدی ہے یہ سب زمانے ہیں زمانے کو کوئی برا برامت کا ہو اور گالی نہ دے بجا کیا ہے بجا یہ کہ زمانے میں جو کچھ ہو رہے وہ زمانہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو تصرفات ہو رہے ہیں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نفع ہو نسان ہو کوئی پیدا ہو کوئی مر جائے وہ زمانہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ زمانہ کرتا ہے اور تب ہی زمانے کو گالی دے رہے ہیں تو یہ دہریت ہے یہ شرک بھی ہے کفر بھی اگر زمانے کے تصرفات میں تحصیل زمانے کی یہ پرلت رجی کا کفر ہے شریعت میں تلفز کا گفتگو کا آپ کو سلیقہ اور عدد دیا ہے مصرہ بہت بڑا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ زمانے کو برا برا کہیں اور دل میں بھی یہ بہت بیٹھی ہو کہ زمانہ ہی در حقیقت انساء اور اعمال میں موفر ہے یہ دھریت ہو گی یہ شرک اور انتہائی بھیانہ کفر ہو گی سب سے گندہ کفر دنیا میں دہریوں کا ہے جن کے ہاں اللہ تعالیٰ یعنی خالق اور مالک کا کوئی تصور ہی نہیں تو زمانے میں تصرف کرنے والا ہے اللہ رب العزت ہے جو تبدیلی آتی ہے اللہ کی عمر سے اور اس کی مشریعت سے رونما ہوتی ہے اگر آپ زمانے کو برا بلا کہیں گے گالی دیں گے یہ کس کی طرف جائیں گے یقید انہی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عذیت کا باعث بنے گی زمانہ دہر یہ مفعول ہے فائل نہیں فائل اللہ رب العزت ہے تو زمانے کے تغیرات پر اگر زمانے کو برا بلا کہو گے یہ برائی اس فائل کی طرف جائے گی اللہ رب العزت کی طرف تو یہ جملہ انتہائی دھیانک ہوگا کفار کیا کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حِيَاتُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا یہ دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے اس نظام کے پیچھے کوئی ذات نہیں دہریت دنیا کا نظام چل رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے وَمَا يُحْلِكُنَوْ إِلَّدَّهَرَ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ یہ کلمہ کفر ہماری بربادی کی پیچھے زمانہ ہے زمانہ موفر زمانہ ہلاک کرتا کلمہ کفر ایسا نہ ہو کہ ہم زمانہ کو کل برا بھلا کہیں اور پھر دل میں شیطان یہ وار کر جائے کہ حقیقت میں یہ ساری تاثیر زمانہ ہی کی تو انسان اپنے تلفز کے بعد اتقادی دور پر بڑے بھیانک کفر کا مرتقب ہو سکتا ہے تو کبھی زمانے کو برا بھلا مت کہو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا تصبر ریح لا تصبر ریح آندھی کو گالی مت دو سلاب آتے ہیں طفان آتے ہیں آندھی چلتی ہے نقصان ہوتا ہے آندھی کو گالی مت دو فَإِنَّهَا تَعْتِي بِأَمْرِ اللَّهِ یہ اللہ کے عمر سے آتی ہے خود نہیں آتی اور نہ اس کے آنے میں زمانے کی تاثیر اللہ کے عمر سے آتی ہے جب تم آندھی دیکھو بادل دیکھو بارش دیکھو تو کیا کرو کتنا شاندار عدد ہے جب دیکھو اس کے آثار تو فَسْعَلُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا بَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِهَا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو زمانے حالا کرتا ہے حالانکہ جو مرتا جیتا اللہ کے عمر سے ورنہ اگر زمانے کی طرف منصوب ہے پھر یہ تفابط کیوں ہے کسی کو ہزار سار کی عمر ملتی ہے یہ سنو علیہ السلام اور کوئی بچمن میں فود ہو رہا ہے یہ تفابط اللہ کے عمر سے اللہ تعالیٰ کے عمر سے تو یہ دہریت ہے اور زمانے کو گالی دیتے تھے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی دہریہ بن جائے جو بات آپ کی زبان پر ہے وہ آپ کا اخیطہ بن جائے انہا شیطان ججری انسان مجرات نہیں شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر گردش کر ایسے موقع پر وہ وار کر جاتا ہے اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا اس لیے بہت تفطن کی ضرورت ہے ایسا کوئی جملہ نہ بولیں جس جملے کے محالک آگے چل کر انتہائی انسان کے لیے تباک انہوں اور خطرناک وفی الصحیح عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار وفی روایہ لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر یہ صحیح ہین کی حدیث ہے جس کے راویہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے یہ حدیث خدسی ہے یؤذین ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کیسے یہ سب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے وانا الدہر زمانہ میں ہوں اقلب اللیل والنہار رات اور دن کو پھیرتا ہوں میں زمانہ ہوں رات اور دن کو پھیرتا ہوں اور انسان زمانے کو گالی دیتا ہے یدیث خدسی پہلا جملہ یؤذین ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس تکلیف سے ضرر پہنچتا ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے نہیں اسے کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچتا نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی نہ اس کے مقام میں کوئی کمی آتی یعنی سے آپ کبھی کوئی گندہ کلمہ سن لیں یا کوئی بری چیز دیکھ لیں تو آپ کو تکلیف ہوگی لیکن نقصان تو کوئی نہیں ہوتا تو کوئی نقصان بھی ہوتا آپ نے کوئی برائی دیکھیں کوئی برا کرمہ سنیں تو اس کو سن کر تکلیف تو ہوگی لیکن نقصان کوئی نہیں ہوتا تو خالقِ کائنات بھی ہر قسم کے نقصان سے مبرہ ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یبن آدم لو انہ اولکم و آخرکم با انسکم و جنکم کانو علا افترق قلب رجل واحد ما نقصہ ذالك فی ملکی شہیہ اے ابن آدم اگر تم سب کے سب انسان بھی جن بھی اگلے پچھلے سب کیا بن جائیں سب سے بڑے فاجر انسان کے دل کی مانند ہو جائیں جو جا کر دیکھ لو کہ سب سے بڑا فاجر کون ہے بصلا فرحون ساری دنیا فرحون بن جائیں ساری دنیا فرحون بن جائیں تو کیا ہوگا ما نقصہ ذالك فی ملکی شہیہ اس سے میری باشاہد میں میری شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی اور اگر سارے اتقا بن جائیں سب سے بڑے پرہیزگار بن جائیں ہمارا حفیدہ ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ انی اتقاکم دللہ واشبدکم لہو خشیہ میں سب سے بڑا اتقا ہوں سب سے بڑا متقیم تو ساری کائنات اگر محمد بن جائیں صلی اللہ مازادو فی ملکی شہیہ میری باشاہد میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں کر سکیں گے وہ شان بے نیاز شان بے پروا یہ تکلیف کا ذکر ہے اس تکلیف سے اس کو ضرر نہیں پہنچتا ضرر نہیں پہنچتا مگر یہ چیز اس کے غضب کی موجب ہے غضب کی اس کے جملے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے اور اللہ کا غضب ان پر نادل ہوتا ہے جس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ سب الدہر کہ یہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے وہ آنا الدہر زمانہ میں ہوں تو کہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے اس لئے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ دہر اللہ کا نام ہے اسے اللہ عنہ بن حضب رحمہ انہوں نے دہر اللہ کے ناموں میں ذکر کی کیونکہ حدیث میں صلاحہت ہے اند دہر اللہ فرما رہا ہے میں دہر ہوں مگر اللہ تعالیٰ دہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دہر کوئی نام نہیں ہے اگلا جملہ اس کی وضاحت ہے وہ کیا اقلب اللیلہ والنہار کہ رات اور دن کو میں پلٹتا ہوں تبدیلیاں میں لاتا ہوں یہ مانا دہر ہوں تو اقلب اللیلہ والنہار جو حدیث کا آخر جملہ ہے اس سے اند دہر کا مفہوم بادے ہوگا بعد اوقات ایک لصب بولتے ہیں اس کے مضاق کو حضب کرتے ہیں محضب اضافت ہے جملہ اثر یوں بنے گا انا مقلب الدہر کہ زمانی کو پھیرنے والا میں ہوں اس کی دلیل اگلا جملہ اقلب اللیلہ والنہار کہ دن رات کو میں پھیرتا ہوں تو بعض اوقات ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے بحضب مضاف یہاں مضاف محضوب ہے انا مقلب الدہر کہ زمانی کو پھیرنے والا میں ہوں یہ ہم نے حضب کہاں سے لیا اگلے جملے سے اقلب اللیلہ والنہار اللہ فرما رہا ہے کہ دن رات کو میں پھیرتا ہوں تو چونکہ اللہ رب العزت مقلب ہے لہذا اگر زمانے کو کالی دھو گے تو مقلب تو اللہ تعالی ہے جو تغیرات ہو رہے ہیں اللہ کے عمر سے ہو رہے ہیں تو پھر یہ ہم اللہ تعالی کی طرف ایک ایداء منصوب کر رہے ہیں اور اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں یعنی اس قسم کا جملہ استعمال کرنے سے گرید کرنی چاہیے موسیقی موسیقا